پروٹیسٹ تھا جلوس تھا اسرائیل کے خلاف اور جو وہاں قتل ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف تو پہلی مرتبہ مجھے سننے کا موقع ملا کہ ہمارے خلاف لوگ کیا کہتے ہیں تو اس وقت پھر مجھے توجہ ہوئی کہ ہاں ہمارے اندر خامیاں ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو مجھے شوق پڑا اور پھر میں نے کہا میں جانوں کہ یہودیت اور اسلام میں فرق کیا ہے تو پھر میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور جو جو میں قرآن پڑھتی گی تو تو میرا سینہ کھانتا گیا اور میرا سینہ نور سے بھر گیا اور پھر میں ایمان دے آئے تو اس سے پوچھا گیا انٹریوز اس سے پوچھا گیا کہ اتنے ظلم ہوتے ہیں وہاں بچوں پر عورتوں پر اور تم دیکھتے ہو تم میں سے کسی کا دل نہیں پسیشتا تو وہ کہنے لگی ہمیں بچپن سے یہ درست دیا جاتا ہے کہ یہ جو فلسطینی ہیں یہ گندے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ انسانیت کا ناسور ہے یہ مارنے کے لائق ہیں ان کو مارنے سے فائدہ ہوتا ہے مارنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب فلسطینیوں پر کم مارے جاتے ہیں تو ہم جو اسرائیلی ہیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر خوش ہوتے ہیں دیکھ کر ہم خوشی مناتے ہیں ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں آتا کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے یا عورتوں کو مارا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کیڑے مارے جا رہے ہیں مکوڑے مارے ساں پر بچوں مارے جا رہے ہیں یہ اس طرح کی قوم ہے اور میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں ٹائم نماز کا بھی ہو رہا ہے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس قوم کو پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر یہ معنی میں اسلام بھی لائے کلمہ نہیں پڑا اور بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے بڑی مرتبہ کوشش کی اور بنو نظیر کو مدینہ شریف سے نکالا اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس کوئی مسئلہ تھا دیت کا تو مرحبا کہا منافقانہ انداز میں کہ بیٹھو ابو القاسم بیٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اپنے قلعہ کی دیوار کے نیچے اور اندر جا کر کہا بڑا موقع ہاتھ آیا ہے اوپر سے پتھر گراتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں پتھر لے کر آئے ابھی اس کو کھسکانے والے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور سرکار وہ اللہ تعالی نے مرتبہ برماتا حضور وہاں سے پھٹھ کر نکل آئے اور پھر اس قوم کو وہاں مدینہ شریف سے نکالا گیا جانتے ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں اور نبی علیہ السلام خیبر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے زہر کھلا دیا اور اسی زہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزہ ہوا اس زہر سے حضور کے جسم مبارک میں بخار آتا تھا بار بار اور آخری مرتبہ اسی زہر کا اثر ظاہر ہوا اور اسی بخار سے نبی علیہ السلام نے مثال فرمایا یعنی کہ حضور علیہ السلام کا دنیا سے جانا یہ بھی ایک سرلی شہادت تھا شہادت تھی اور یہ بھی جرم ان بگبختوں کے حصے میں ان کے نامہ اعمال میں آیا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حیاء عطا فرمائے قوم کے اندر جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے حکمرانوں کے اندر کوئی کچھ بھی غیرت اور کچھ بھی شرم اور کچھ بھی ہدایت پیدا ہو اور وہ کٹھے ہو کر اگر صرف اپنی توپوں کا روخی اسرائیل کی طرف کرنے اس کا پشام نکل جائے لیکن کیا کرے گا بولیں تو صحیح لیکن بولنے کی بھی کسی میں سکت نہیں تو خدا تعالیٰ یا تو ان کو اٹھا لیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ودبخت اور ظالم اور بے حیاء اور بے غیرت حکمرانوں کو خدا تعالیٰ اٹھائے اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی ایک حیاء والا انسان پیدا فرمائے مسلمانوں کے اندر کوئی صلاح الدین ایوہی پیدا ہو مسلمانوں کے اندر کوئی محمودِ غزننی پیدا ہو کوئی فاروقِ آزم کا غلام پیدا ہو سبحان اللہ تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں حاکم الحاکمین سے ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے ہم لا تقنط بر رحمت اللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی ضرور مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ پہ ہم دیر ہے ہم دیر نہیں ہے مہاریٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنہم سے